ناؤٹ ناظمباد بلاک ایل کے شادی حال میں پہلی بیوی سے پٹنے والا آصف رفیق وفاقی اردو یونیورسٹری میں پرگرام کا انچارج ہے اردو یونیورسٹری کے ملازمین نے آصف رفیق سے متعلق کہی ان کے شفات کیے دیکھیں شریعت جو ہمیں اجازت دیتی ہے سب سے پہلے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نا آپ کو علم میں لانا چاہیے وہ علم میں لائے بگر اگر اس نہ کرتے تو بھی چار سو بیسی ہے اور یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس نے ایسے لوگوں نے ہماری یونیورسٹری کو اور بہت سارے لوگوں کو ہمیں بدنامی کیا اور کچھ لیکن کیا اس سے پہلے پہ کچھ ایسے الزوان لگتے رہے ہیں ہمیں یہ سن کے زیادہ تاجب نہیں ہوا کیونکہ ہمیں ایکسپیکٹر ہی ہے اسی طرح کی ایکٹیوٹی میں آ سکتا میرے گا میں اسی طریقے جس طریقے تلال بھائی نے کہا کہ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بگر بتا ہے یا اس طریقے کے اقدام آتی ہے جو شریعت کے خلاف ہوں اور اس سے یونیورسٹری کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور اب یہی کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو انگویورسٹری سے فارغ کرنا چاہیے جو سٹوڈنٹ کے پروگرام انچارج ہیں اور ایسی انکتے لڑکیوں کو پھانسنا اور ان سے شادییں کرنا ان کی زندییں تباہ کرنا تو ایسے لوگوں کو انگویورسٹری میں نہیں رکھنا چاہیے ان کو پھل پھارک کرنا چاہیے ایسے لوگ اس کے وجہ سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے آصف رفیق کا تیسرا نکہ نامہ بھی منظر عام پر آ گیا نکہ نامی میں آصف نے خود کو کمارا ظاہر کیا تھا یہ خود کو کمارا ظاہر کر کے لڑکیوں کو جھانسہ دیتا تھا دولہ کے پیٹنے والوں کا کہنا تھا کہ آصف کو شادی کرنے پر نہیں جھوٹ بولنے پر پیٹا ہے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا افضال خان سیون ٹین نیوز کراچی